اور ان کے ایک ٹویٹ بہت زیادہ اس ٹائم وائرل ہو رہی ہے جو جس میں انہوں نے یہ بول ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آنے والے ٹائم میں ہمیں چاہے ہزاروں سال ویٹ کرنا پڑے جتنے بھی جو منورٹیز ہیں جتنے بھی دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ اسلام میں آجئے پاکستان میں کیا انہیں ایسی ٹویٹ کرنی چاہیے ان کو ہم اچھو تنا بنا کے رکھتے ہیں ان کے جو ہے معاملات کو ہم صرف جھاڑو پکڑا کے ایل ڈی اے میں ہی نا داخل کراتے ہیں ایزے سویپر ایزے گھٹر صاف کرنے والا انہیں اگر کوئی آ جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ اگر بڑی پوسٹ پر چلے گئے یا کوئی چیف وارمیس ٹاپ بندہ بن گئے تو ہماری سیکورٹی رسک بن جائے گا اگر یو ایس کی بات کریں ایک سائٹ پہ آج کی حبر یہ ہے کہ وہاں پہ دنیا کا سب سے بڑا مندر بنایا جا رہا ہے انڈیا کے بات ٹھیک ہے اور دوسری سائٹ پہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ وہاں اسلاموفوبیا کی بات ہوتی ہے بین ازیر کے دور میں فائبر آپٹرکس کا انہوں نے کہا ہمیں پاکستان کو افر کیا کہ ہم یہاں سے بچھانا چاہتے ہیں زدائی صاحب اور دو لوگوں نے انہیں معاہدہ نہیں ہونے دیا وہ انڈیا چلا گیا بینیفیڈ لے گیا آج وہاں کے گاؤں اتنے بڑے بڑے سیٹی بن گئے ہیں کہ وہاں کی آئی ٹی کی انڈیسٹری کے گاؤں کی جو شہر بن گئے ہیں گرگامہ جس کو بولتے ہیں وہ ہمارے شاید پنجاب کا بجٹ سے بھی زیادہ ان کی انکم ہے جب آپ کوئی اچھا گام کرنے جاتے ہیں نا تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ حوالہ آرمی کیا جائے کہ حوالہ پولیس نہیں کیا جائے جو ہمارے عدلیہ میں جو لوگ غیر مسلم تھے یا جو دوسری پوسٹ پر غیر مسلم تھے ان کی اتنی کاوشیں تھیں تو کیا ماضی میں ان کو اس طرح سے ریکی گناہیس کیا گیا ان کو اس طرح سے اپیشیڈ کیا گیا کلام مسلم تھے انہوں نے ان کو پریزیڈنٹ بنایا انہوں نے سائنس کے اس میں میدان میں کام کیا تو ان کو خدمات میں لیا گیا ایسے ہی ہے جب آپ صرف بندے کی جو ایک قابلیت ہے اس کو لے کر کہ ہم نے تو اپنے ہیروز کے ساتھ کیا کیا جیسے ہی آپ سندھ میں انٹر ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے جو گوٹ ہیں وہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کی تو کوئی ہاری ہے پچھلے جو سلاب بارشیوں ہم کمپین کرنے کے لئے وہاں پر گئے ایسے ہی ہے ابھی انوار الحق کاکر صاحب کی ٹویٹ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جو کہ پاکستان میڈیا اور اوورال انٹرنیشنل لیول بھی بھی دیکھی جارہی ہے خود وہ بلوچیستان سے بلانگ کرتے ہیں وہاں پہ بھی منورٹیز رہتے ہیں ہندو کمیونٹی رہتی ہے اور دوسرے کمیونٹی رہتی ہیں ان کی ٹویٹ ہے جو ایک دو سال تین سال پہلے انہوں نے کی انہوں نے بولا کہ ہم ویٹ کریں گے کب پاکستان کے سارے جو ان سے ہندو ہیں وہ اسلام میں داخل ہو جائیں کیا آپ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے کہ ایسی ٹویٹ کرنی چاہیے تھی انہیں مطلب یہ ہے کہ ایک سائٹ پہ ہم کہتے ہیں کہ منورٹیز اپنا جو ان سے ہم مکمل رائٹ دیتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں دوسرے سائٹ پہ پرائم نیسٹر لیول کا بندہ ایسی ٹویٹ کرے ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے ہمارے ساتھ ہی انڈیا ہے وہاں پر جتنی بھی منورٹیز ہیں وہ اپنا سب اپنا رائٹ ایکسرسائز کر رہی ہیں اور پاکستان میں تو ہمیں ان لوگوں کو زیادہ پریولیج رکھنا چاہیے کیونکہ تعداد میں تھوڑے ہیں اس کے بعد ہم ان کو اور ہم ان کو اتنا لیبرٹی دے سکتے ہیں کہ وہ اپنا رائٹ جو ہے اپنا مذہبی جو ہے رائٹ وہ اپنا ایکسرسائز کریں بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ جذبات میں آکے اس طرح کی گفتگو کر دیں گے دوسرے کو دو چار دن کی پپولیٹی یہ دیکھیں کہ کتنا اسلام سے محبت کرتے ہیں اسلام کو پھلانا چاہتے ہیں تو پھر وہ ایک دو دن اور وہ بھی پرائم نیسٹر لیول پہ اچھا یہی سٹیجمنٹ ایک ایک زیمپل کے طور پہ آج انڈیا کے پرائم نیسٹر دے دیں کہ ہم چاہتے ہیں ایک زیمپل دے رہا ہوں کیونکہ وہاں پہ جونسہ ہندو ایزم جونسہ وہ زیادہ ہے ہندو ہندو کی باتی زیادہ ہے وہ یہ سٹیجمنٹ دے دیں یا ٹویٹ کر دیں کہ ہم بیٹ کریں گے کہ تمام جو مسلمان ہیں وہ ہندو ایزم میں کنورٹ ہو جائیں تو یہاں پہ پروٹیسٹ یہاں پہ درنے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا کیا ایسا نہیں ہے جی بلکل ایسا ہی ہے دیکھیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے ریجن وائز بڑے سوچ سمجھ کے پرائم نیسٹر لیول کے بندے کو سٹیٹمنٹ دینی چاہیے کہ اگر آپ دیکھیں تو ہم سے زیادہ مسلمان تو وہاں پر رہ رہے ہیں ایسا ہی ہے اوورال اگر دیکھا جائے وہاں پہ جو رائٹ دیے جارہے ہیں وہاں پہ عبادی دن با دن بڑھتی جارہی ہے مسلمانوں کی یہاں پہ دن با دن منورٹیز کی ہندو کمیونٹی کی حاصل پہ بات کریں بادی تیزی سے گرتی جارہی ہے کچھ پاکستان کو چھوڑ کے جارہے ہیں کچھ ویسے کنورٹ کر دیے جارہے ہیں اور حاصل پہ سندھ کے ایریا میں کیا لگتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ ہمارا ایمیج کیا جارہا ہے اور دوسری سائٹ پہ دوسری اسلامی کنٹریز ہیں ہم یو اے ای کی بات کریں دبائی کی بات کریں وہاں پہ تو پراپر مندر بن رہے ہیں وہاں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں وہ ریلیشن بہتر کر رہے ہیں سعودیہ اپنے ریلیشن بہتر کر رہے ہیں ہم آج بھی اس سوچ میں اڑے ہوئے ہیں کہ جی یہ سارے جون سے ہندو ہیں یہ ایسے ہو جائیں کنورٹ ہو جائیں دیکھیں یہ میرے خیال سے انہوں نے یہ تو اصل جواب تو وہی دیں گے کہ انہوں نے یہ سٹیٹ موجود دیا ہے دیکھیں پبلک انہوں نے یہی ہے کہ دیکھیں ہم پاکستان میں ہیں ہم اپنا مذہبی رائٹ ایکسسائز کر رہے ہیں تو ہمیں اس پہ رہنا چاہیے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ سارے شامل ہو جائیں گے کیا سارے شامل ہو جائیں گے تو کیا ملک ترقی کرے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے عدلیہ میں جو لوگ غیر مسلم تھے یا جو دوسری پوسٹ پر غیر مسلم تھے ان کی اتنی ان کی اتنی کاوشیں تھیں تو کیا ماضی میں ان کو اس طرح سے ریکی کنائز کیا گیا ان کو اس طرح سے اپیشیڈ کیا گیا کرنا چاہیے تھا کرنا چاہیے تھا اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ یہ لوگ پاکستان میں جب ہم وہاں پر کوٹا سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ یہ شروع سے ہی اس طرح کا کوٹا سسٹم رکھتے یا ان کو یہ کہتے کہ جناب آپ کو ہم کوٹا دیا گیا تو میرے خیال سے بدمنی نہ رائٹ دیے جاتے رائٹ دیے جاتے ان کو بیسک فنڈیمنٹل رائٹس کا ان کا خیال رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے نا ان کو ہم اچھوٹ نہ بنا کے رکھتے ہیں ان کے جو ہے معاملات کو ان کو ہم صرف جھاڑو پکڑا کے ایل ڈی اے میں ہی نا داخل کراتے ہیں ایل اے سوئی پر ایل اے گھٹر صاحب کرنے والا انہیں انظامیہ میں انہیں سی ایس ایس پی آفیسر جو بن کے تھے ان کو آگے اپیشیڈ کرتے ہیں دیکھیں نا آپ سمجھ کیوں گے تو وہ کیا جب وہ سٹیپ لے رہے ہیں وہ انٹرنل ہی ہمارے لئے سکیورٹی رسک نہیں ہے جب وہ ایک پولیٹیشنز کا ایکسرسائز رائٹ نہیں کرے میں کوئی بھی ہوں میں یہ نہیں کہتا ہے عمران خان نوازشی کوئی بھی یہاں ہم جو یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں میں یہ کلیر کرتا ہے چلو ہم کسی ایک پارٹی کو پوائنٹ آٹ کرتے بھی نہیں ہیں کہ بھائی یہ عمران خان نے کر دیا نوازشی ہم تو پاکستان کی بات کرتے ہیں پاکستان کی پولیٹیشنز اب آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑا سا آپ نائنٹیز سے لے کے اب تک تھوڑا سا اسی سفر کا تجزیہ کریں تو جو لوگ پہلے پانچ سال میں تین سال میں یا دو سال میں وہ حکومت میں ہوتے ہیں آگنے والے دنوں میں وہ جیلوں میں ہوتے ہیں تو یہ جو ایک گیم کری جا رہی ہے ان کی فائلیں بنا کے لیکن ایسا نہیں ہونا سر بڑا مزہ آ رہا ہے ان کے ساتھ بات کر کے بڑا پوزیٹیو مائنڈ ہے ان کا پڑھاتے کے ہیں آپ مجھے میں کمپیوٹر سائنس پڑھاتے ہیں کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ بھئی پاکستان میں کمپیوٹر سائنس ٹیکنالوجی آئی ٹی کے اوپر بات ہونی چاہیے لیکن ہمارے پرائنی سٹڈ اس طریقے سے ٹویٹ کریں گے تو ہمارا جو آگے یوت ہے جو جنرنیشن ہے ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہوگا اگر ہم بات کریں یہاں پہ جو مینورٹیز رہتے ہیں کبھی جڑھا والا کا واقعہ آپ نے دیکھا کبھی وہ آتا ہے ہم کنڈیم کریں گے اور وہاں پہ میں کیا کوریج کے لیے وہ پراپر یہ کہتے ہیں ہم پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں ہم جو ان سے وہ اس طریقے سے رہنا نہیں چاہتے ہیں ہمیں لیدہ کر دیں یہ کر دیں شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے پالیٹیشن اگر یہ سوچ رکھیں گے تو پھر ریسپانس تو ایسا ہی آئے گا دیکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں ہم صرف مکننہ کو یا پالیٹیشنز کو نہ ڈالیں ایک ہمارا طبقہ ہے جن کو ہم علماء حضرات کہتے ہیں ہمارے اگر مسجد کے ممبر سے اگر کوئی مدلل بات کوئی متوازن بات جائے گی نا تو اس طرح کے ایشو نہیں ہوگا جب ہم ختم نبوت میرا بھی ایمان ہے آپ کا ایمان سب کا ایمان ہے ایسے ہی ہے اب اس چیز کو لے کر کہ اتنی انتہا پسندی پہ باہر لے گئے ہیں میں کہتا ہوں میرا بھی ایمان اس کے بغیر مکمل لی ہے تو پھر ادارے کیسے لیے ہیں ہاں جی ادارے کیسے لیے ہیں ہم بات کہتے ہیں ایجنسیز میں کہتا ہوں جتنی ایجنسیز ہیں اس سے زیادہ ایجنسیز ہونے ہیں لیکن ایجنسیز کو پرسند سپیسیفک نہیں ہونا چاہیے ایجنسیز کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو اپنی انہا کو بلکل مائنس کر کے ملک کے لیول پہ دیکھ کے تو پھر سٹیپ لینے چاہیے اور ان کو یہ بیلنس رکھنا چاہیے کہ جناب کس طرح سے ہم ملک کو لے کر چلیں اگر ہم بلکل کوئی ایک سٹیٹمنٹ سنیں کوئی ایک بات سنیں اس کی تصدیق نہ کریں اور سیدھا سیدھا یہ کہہ دیں سر تن سے جدہ سر تن سے جدہ آپ کو نہیں لگتا ایسے پوری دنیا میں اسلاموفوبیا حاصل پہ اگر یو ایس کی بات کریں ایک سائٹ پہ آج کی حبر یہ ہے کہ وہاں پہ دنیا کا سب سے بڑا مندر بنایا جا رہا ہے انڈیا کے بات ٹھیک ہے اور دوسری سائٹ پہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ وہاں اسلاموفوبیا کی بات ہوتی شاید یہی ریزن نہیں ہے کہ وہاں پہ جب ہم ایسری کے سے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں یا پاکستان میں ایسری کے سے پریکٹیس ہوتی ہیں تو یہ چیزیں ان کے سامنے جاتی ہیں دعات یہ ہے کہ اس میں میں یہ بات کہوں گا کہ جب آپ ایک خاص قسم کا ایک خاص مطبق فقر کا لوگوں کا اسلام تھوپنے کی کوشش کریں گے تو یہ آج کا شاکسانہ نہیں ہے یہ تیس چالیس سال کا شاکسانہ ہے کہ جب آپ ایک خاص قسم کی سوچ کے لوگوں کو اسلام کے لوگوں کو لے کے آئیں گے سڑک پہ آ جائیں گے اور جناب ان کا معاملہ ہوگا تو وہ خاموش ہو جائیں گے میں مثال ایک مثال دیتا ہوں ہم نام نہیں نام نہیں لیتے بڑی پارٹیز ہیں اور دیکھنے والوں کو پتا ہے کہ کون کو دیکھنے والوں کو پتا ہے کہ جو مذہب کے نکلتے ہیں دھرنوں میں مذہب کے نام پہ نکلتے ہیں تو کیا مذہب میں جو بنیادی جو ہمارے حقوق ہیں ان کے اوپر گفتگو کرنا منہ ہے ایسے ہی ہے منورٹیز کے حقوق کے اوپر بات کرنا منہ ہے ٹھیک ہے نا آپ نکلیں واقعہ ہو گیا سب نے جا کے تمام پوپس کو گلے لگا لیا ان کے ساتھ ملکے پر کانفرنسز کر لی یہ ایک اونگوئنگ پروسیس ہے جب ان کے تہوار آتے ہیں تو آپ لوگوں کو وہاں پر جا کے ان کے ساتھ اس وقت یک جہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے لیکن ہم تو یہاں پہ ہولی ہو گیا یہ چیزیں ہو گئے اسے پراپر بین کرتے ہیں اور اگر یونیورسٹیز میں پراپر بین کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جو پاکستان میں آپ نے حد بولا کہ چیفہ فارمی سٹاف ہو گیا چیف جسٹیس ہو گیا پرائم نیسٹر ہو گیا اس طرح سے پوسٹ پہ اگر کوئی منورٹیز سے نہیں آ سکتا تو ان کے مائنڈ میں یہ سوال انڈیا کی بات کریں پریزیڈنٹ وہاں پہ رہے ہیں اس کے علاوہ وہاں پہ اور بھی بہت کلام مسلم تھے انہوں نے ان کو پریزیڈنٹ بنایا انہوں نے سائنس سائنس کے اس میں میدان میں کام کیا تو ان کو خدمات پر ان کو لیا گیا ایسی ہے انسپائیٹ آف آل دیس تینگ جب آپ صرف بندے کی جو ایک قابلیت ہے اس کو لے کر ہم نے تو اپنے ہیروز کے ساتھ کیا کیا جنہوں نے ہمیں ایٹم ہم دیا ان کے اوپر ہم قادیانی کے فتوے لگاتے رہے ان کو جناب ہم نے آخر میں وہ کام کر دیا جو ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا اور ان کی پھر سیڈمنٹ بھی آپ کے سامنے ہوگی انہوں نے بولا کہ میں پشتا رہا ہوں میرے سے گلتی ہو گئی ہے پاکستان کی حدمت کر کے پاکستان کے لیے کام کر رہا ہوں دیکھیں بہت صرف اتنی سی ہے کہ کنٹرول کنٹرول قسم کی جمہوریت کنٹرول قسم کی ایکنومکس یہ نہیں چلے نہیں چلے مجھے ابھی پچھلے دنوں کسی بندے نے بات کی انہیں کہا پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا پاکستان کو جو لوٹنے والے ہیں وہ پاکستان کو کچھ نہیں ہونے دیں گے اس لیے کہ ان کی دکانداریاں بند ہو جائیں اور یہ بات ایسے ہی ہے ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں پاکستان ایک نازک موٹ سے گزر رہا ہے پاکستان ابھی یہ پانچ سال سے خبر سنے ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے ہم نہیں چاہتے ڈیفالٹ ہولے ہم یہ چاہتے ہیں بہتری کی طرف جائے لیکن جس طریقے سے ڈیفالٹ ہونے سے رکا ہوا ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی ڈیفالٹ ہونے نہ انہیں میں کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے ایک عام بندے کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھیں جو کہ ایک ہزار روپے کی بھی اگر روزانہ کی وہ انکم کماتا ہے دھیاری جس کو انکم کہتے لگاتا ہے اور آپ اسے شام سے پوچھیں کہ یار اگر آپ کے صرف دو بچے ہوں تو کیا آپ اس میں وہ آپ کے سامنے کھول کے رہ دیکھیں کہ میں چینی کتنی لوں آٹا کتنا لوں بجلی کے بیل دوں کیا دوں سر یہ ظلم ہے ایسے یہ اچھا لگا بات کر کے ان سے ان سے بات کریں گے ان کی فیلڈ کے حوالے سے ٹیچر ہیں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اگر ایسے ٹیچر ہوں جو واقعی میں جو ان سے ہر ایک کی بات کریں ہمینٹی کی بات کریں تو میں سمجھت ہوں بہتریا سکتی ہے سر آپ اپنے سٹوڈنٹس کو منورٹیز کو لے کے کیا پڑھاتے ہیں کیا بتاتے ہیں دیکھیں ہم اپنے سٹوڈنٹس کو جو ہیں نا وہ یہی باتیں بتاتے ہیں کہ بیٹا ایکول ہیں جو محنت کر کے آئے گا وہ اوپر آئے گا آپ نے بیلکل بھی کیونکہ آپ کو پتا مہارے ہاں زیادہ تر اگر کلاس میں اگر سو بچہ ہے تو سو بچے میں سے نائنٹی فائی پرسنٹ بچے جو ہیں نا وہ مسلم ہی ہوتے ہیں دو چار بیچ میں ایسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن ہم ان کی زیادہ گیر کرتے ہیں ہم ان کو ان کے عدب عداب آپ کا خیال رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا ہم ان کے بارے میں اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ بیٹا یہ ٹھیک ہے انہیں نے اپنا مذہب ایکسسائز کرنا ہے لیکن جب کلاس میں ہیں تو پھر یہ ایکول ہیں کلاس میں رہ کے آپ نے کسی قسم کی ڈسٹنگشنز اور کسی قسم کی جوانہ چیزوں کا خیال نہیں ہے یہ جب ہم بچوں کے سرشت میں شروع میں ڈال دیں گے تو جب وہ بچے بڑے ہوں گے تو وہ کہیں نہ کہیں ٹیچر کی بات کوئی سکول کا محول انہیں کلک کرتا ہے تو وہ پھر اس چیز کے لیے اپنے دل میں موں سے نہ کہ ایسے کے لیے دل میں ہوتا ہے کہ بھی استاد نے بات سمجھائی تھی لہٰذا ہم نے اس طرح کا ایکٹ نہیں کرنا اچھا لگا بات کر کے جو سندھ میں اسٹم ایشوز چال رہے ہیں فورس کنوریجن کے ایشو آپ کو پتا ہوگا اس کے علاوہ فورس میریج کے اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے ایشوز ہیں کیا کہیں گے یہ کیسے سالو ہوں گے آج کے دور میں ٹونٹی ٹونٹی تھری میں ایک سائٹ میں ہم بات کرتے ہیں مطلب ہمیں یہاں پہ میڈیا پہ بتایا جاتا ہے ظلم ہو گیا برما میں مسلمانوں پہ ظلم ہو گیا فلسطین میں مسلمانوں پہ ظلم ہو گیا انڈیا میں ہمیں جو یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں اب ریالیٹی وہاں پہ کیا وہ ایک لیدہ میٹر ہے علیہ دا بحث ہے علیہ دا ڈیبیٹ ہے لیکن اپنے گھر میں ہم نہیں دیکھتے اپنے گھر کے ایشوز کو نہیں دیکھتے شید یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہماری جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے سر میں آپ سے ایک بات کروں یہ آپ اس ویلڈ میں میں تھوڑا سا ہسٹری کو میں پڑھتا بھی ہوں تو یہ اب کا نہیں ہے دیکھیں جس ملک میں اٹھاون میں ہی مارشلہ لگ جائے جس ملک میں جناب آگے سارے معاملات اسی کی چیز کے درو چلیں اب بات لوگ کرتے ہیں ڈرتے ہیں جب ہمیں دیکھیں رشیہ ہمارے قریب تھا یا امریکہ ہمارے قریب تھا وہ غلطیاں ہوئیں چلو ٹھیک ہے جوسی بھی ہوں گا لیکن اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنے ملک میں جو ہماری اپنی فورس تھی جو جیسے نیر کا نظام گیم بنانے انڈریسٹی کو جتنی ڈیویٹ بھی اس کو ریلوے ٹھیک ہے نا اس کے بعد آئی ٹی بھی اگر آپ مجھے تھوڑا سا بولنے کا موقع آج کے سب سے پہلے بینظیر کے دور میں فائبر آپٹرکس کا انہوں نے کہا ہمیں پاکستان کو افر کیا کہ ہم یہاں سے بچھانا چاہتے ہیں زدائی صاحب اور دو لوگوں نے انہیں معاہدہ نہیں ہونے دیا وہ انڈیا چلا گیا بینیفیڈ لے گیا آج وہاں کے گاؤں اتنے بڑے بڑے سیٹی بن گئے ہیں کہ وہاں کی آئی ٹی کی انڈریسٹری گاؤں کی جو شہر بن گیا ہے گرگامہ جس کو بولتے ہیں وہ ہمارے شاید پنجاب کا بجٹ سے بھی زیادہ ان کی انکم ہے اور یہ کس کی مطلب یہ ہے کہ ہم بھی یہ فائدہ اٹھا سکتے تھے نوڈوڈ ان کی اچھی بات ہے انہوں نے فائدہ اٹھایا ان کے پاس یہ تو کچھ نہ کرتے ہیں ہمارے جتنے بھی پولیٹیشن تھے جتنے بھی بڑے تھے دیکھیں ہم مسلم کنٹری ہیں گلف ہمارے پاس ہیں ان کے پاس پیس ہے صرف ان کے پاس جا کے یہ کہتے کہ جناب آپ صرف صرف اپنے وہاں یونیورسٹیز بنائیں پروفیسر ہمارے ہائر کریں ڈاکٹر ہمارے ہائر کریں اب آپ انڈیا میں گلف میں جا کے دیکھیں وہاں پر انڈینز آپ کو زیادہ نظر آتے ہیں یا پاکستانی زیادہ نظر آتے ہیں انڈینز زیادہ نظر آتے ہیں ہم صرف خالی پیٹرول فری میں لے کے جو بھی نئی گورنمنٹ عدیز سے ہو جس کو پیٹرول فری دے دیتا یہ خوش ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہونے چاہیتا ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم کہے سائنس آنٹ ٹیکنولوجی میں آپ کے وہاں پیسہ ہے آپ یونیورسٹی بنائیں آپ وہاں پر تیچر ہیں یہ چیز کو اس فیلڈ میں ہیں پوری دنیا کو پتا ہے کہ آئی ٹی میں جس طرح سے انڈیا کا اسٹیم نام ہے نہ صرف نام ہے وہ اپنے سافٹ پیئر اسٹیم ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور ہم لوگ کہاں پر موجود ہیں اگر آپ یہ بات کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں اب ان کا گوگل کا بندہ ان کا ہے یوٹیوب ان کا یوٹیوب ان کا اب اگر آپ امریکہ میں چلے جائیں وہاں پر جا کے ارفہ کریم ٹاور میں اس آفٹر آز تھا ان وہاں سے مڈیول آتے تھے بنا کے بیدوں نے کہ بھئی آپ کو ہم بدن سکس منت انہوں نے اس کو فیملی سمیت ویزا بیجا وہ وہاں پہ جا کے کام کر رہے ہیں اور وہ خوش ہیں یہاں پہ جب وہ رہتے تھے تو ارفہ ٹریم ان کو سو ایشو کبھی لائیڈ کا ایسی ہو کبھی انٹرنیرکیو نیشنل کا ایشو کبھی کوئی یہ ایک بنا دیا ٹاور پرشت یہی وجہ ہے کہ بڑی تعداد میں جو یوت ہے ایڈوکیٹڈ یوت ہے وہ باہر جاتی نظر آ رہی اسی لئے جا رہی ہے سر میں بھی آپ کو چھ سات آٹھ مینے کا ڈیٹا میں بتاؤں اگر آپ کا پاسپورٹ آفش دیکھ کے لے تو تقریباً ساڑھے چار لاکھ لوگ جو ہیں نا وہ ٹریول کر چکے ہیں کر چکے ہیں تو کیا وہ اپنا روزگار کے سلسلے میں بھی گئے ہوں گے لیکن وہ لوگ جو یہاں پر ویل سیٹلڈ ہیں جو سیکیور نہیں فیل کرتے ہیں وہ بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ نے بہت سی ایسی چیزیں بتائیں کہ نیبر نے اس طریقے سے فائدہ لیا اس طریقے سے اپنی بہتری کی طرف گئے ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے خاص طور پر جیسے وہاں پر ہر ایک مذہب موجود ہے سکھیزم وہاں پہ ہے ہندویزم وہاں پہ مسلم وہاں پہ جین وہاں پہ اور پھر ملک کریسٹن وہاں پہ کیا کہنا چاہیں کہ وہ بھی آپس میں ملکے رہ رہے ہیں اور دن با دن ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں دن با دن وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں ہمارے یہاں پہ میجورٹی نائٹی سیون آلموس مسلم ہیں لیکن پھر بھی ہم لڑائی جگڑے آئی دن دوسرے مذہب کو تو چھوڑ دیں ہمارے تو آپس میں سکھ اپنا ہندو اپنا مسلم جو ان سے بڑے ایشو چال رہے ہیں کوئی سی یا سنی دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ کہ جو ہم ہسٹری پڑھاتے ہیں سکولوں میں کالجمی یا جو آپ نے بھی پڑھی ہے تو سب سے پہلے تو مجھے اس سے اختلاف ہے جب ہم نے وہ بگاڑی تو اس کے نتائج ہمارے سامنے ہم نے دکھایا کچھ ہوا کچھ ٹھیک ہے نا اب وہ سیدھی کرنی اتنی آسان نہیں ہے آج بھی یہ تہیہ کر لیں ان چیزوں کو مان لیں جو ہمارے سانیات ہوئے کتر کی ہوئے اور جتنے بھی معاملات ہوئے ان کی رپورٹ شائع کر کے مان لیں تو ملک ترقی کر سکتے ہیں ایک ملک کا نام یاد دارا انڈونیشیا شاید ان کے بھی علاقات ہمارے جیسے ہو گئے تھے لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنی انڈسٹری کو سپورٹ کیا سارے معاملات ہیں ہم دیکھیں اس قوم کی حالت کیا ہوگی جو کرز لیے بغیر اپنا بجٹ پاس نہیں کر سکتے اس قوم کی حالت کیا ہوگی اس کنٹری کی حالت کیا ہوگی جیسے ہسٹری کے بارے میں ہی سچ بتایا گیا جیسے ہیروز کے بارے میں ہمارے جو ہیروز ہیں انہیں شاید ہیرو بنا دیا گیا جو زیرو تھے انہیں ہیرو بنا دیا گیا وہ لوگ انہیں ہیرو بنا دیا گیا جن کا ہمارے ساتھ لنک ہی نہیں تھا بلکل ایسے ہی ہوا ہے اور یہ ایک دن کا شاکسانہ نہیں ہے پھر سب سے بڑا جو زیادتی ہوئی ہے جو کردار کشی کی گئی ہے پولیٹیشنز کی لیڈرز کی ٹھیک ہے نا اور جو کردار کشی کی گئی یہ جتنے بھی انگریز پروردار لوگ تھے جب وہ اوپر آئے تو انہوں نے سب سے پہلے یہی کام کیا کہ نہیں اب ہماری باری تو ہم اپنی باری بلوچستان کی آپ نے بات کی ہے بلوچستان میں وہ نہیں اٹھنے دیں گے سندھ میں وہ نہیں اٹھنے دیں گے آپ تھوڑا سا ٹریول کریں پنجاب سے سندھ کی طرف آپ کو پنجاب کے کھیت خوشحالی لوگوں کا رہنس جیسے ہی آپ سندھ میں انٹر ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے جو گوٹ ہیں وہاں کے جو رہنے والے ہیں ان کی تو کوئی ہاری ہے پچھلے جو سلاب بارشیوں ہم کمپین کرنے کے لیے وہاں پر گئے پنجاب سے ہم اٹھ کے ہم کیا سارا جو میں ہمارا لیکن وہاں کے جو لوکل لوگ تھے وہ پاٹسپیڈ نہیں کر رہے تھے انہیں ایڈیوکیشن سے دور رکھا گیا ہے بلوچستان میں بھی ہم نے ایسے کیا بلکل ایڈیوکیشن سے کوئی جو وڈیرہ ہے کوئی جو سردار ہے ریجسانی یہ جو بھی قبیلے کے لوگ ہیں وہ کیوں آنے دیں گے جب ان کو پتہ لگے کہ یار آج نہیں دس سال بعد ان میں سے ایک ایسی ریجیم اٹھے گی جو کہ اپنا رائٹ مانگے گی یا ان کو ہم وہ دیں گے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قبیلے کے تو ہم ہیں ہی اب ہم پاکستان لیبل بھی اس چیز کو انجوائے کریں اور یہ چیز دن با دن کم ہونے کی بجائے بڑتی نظر آ رہی ہے اس میں میری بھی بہت ذمہ داری ہے کہ آواز اٹھائی جائے منورٹیز کے لیے آواز اٹھائی جائے چاہے وہ کوئی بھی کمیونٹی ہے ہندو ہیں سکھ ہیں ایسائی ہیں ہم آواز اٹھائیں آپ ایسے ٹیچر ان کی بھی ذمہ داری ہے ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے دیکھیں اگر ہم یہاں پہ منورٹیز اگر ختم ہوتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے دیکھیں منورٹیز کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہو رہا ہے کیوں کہ پاکستان میں ایجوکیشن اس طرح سے نہیں ہے ہمارا جو مولوی مسجد میں جو دے رہا ہے خطبہ جو ہمارے اصحاب اکرام کے واقعہ سنا کے بس ختم کر دیتے ہیں اور اپنے مسجد کے واقعہ سنا دے وہ تو ایک لمبی بحث اس میں تو جب دیکھوں جمعہ کے روز ایک کمیونٹی کٹھی ہوتی ہے اگر وہاں پر بیٹھ کے آپ ان مسائل کے بارے میں بتائیں کہ بھی آقا کریم کے جب وہاں پر مو بیٹھتے تھے تو وہاں پر مسجد میں بیٹھ کے وہ معاملات کرتے تھے انصاف کی بات کرتے تھے لوگوں کے مسائل ہر کرتے تھے اگر کوئی دوسرے مذہب کا آ جاتا تھا تو اس کے ساتھ بھی ایک خیال اچھے طریقے سے کیا جاتا ایسے تو نہیں آقا کریم کو اتنا بڑا مقام مل گیا ٹھیک ہے نا لیکن ہم ان کے فالوارز ہیں ہم ان کے ملاد منائیں گے ہم ان کے بارے ربلو منائیں گے سارا معاملہ کریں گے لیکن ہم جو ایک یہاں پر ہماری اقلیت ہیں ان کے لیے حقوق کے لیے ہم بات نہیں کر سکتے جو بات کرتا ہے یہ کہہ دیا جاتا ہے حال ہے کہ اس نے کبھی انجیو کا این بھی نہ سکھا ہو لیکن وہ کہہ دیں گے انجیو کے بندے ہیں اور ان کو پرموٹ کیا جا رہا ہے جب اس طرح کی قسم کی جو چیزیں جب کی جائیں گی اب دیکھیں نا ایجنسیز کا کام یہ تو نہیں ہے کہ میرا یا آپ کا تشخص خراب کریں یا ٹھیک ہے نا میں جیسا ہوں میری آواز بولنے دیا جائیں اب جتنے بھی لوگ ہیں جب یہ منپلیٹ کرتے ہیں جوڑ توڑ کرتے ہیں اور ایک خاص قسم کی ایک ہائپ کریٹ کرتے ہیں نا تو اس میں پھر انصاف تقاضے یہ سب سائیڈ پر رہا ہے اور نقصان پاکستان کا ہوتا ہے اور میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے جب ہم جڑا والا گئے وہاں پہ منورٹیز کے لیے وہاں پہ جو کرسٹن کمیونٹی آواز اٹھائی تو یہ کہا گیا یہ تو انجیو کی طرف سے ہے میں گزرتا تھا تو آواز آتی تھی یہ انجیو کے ہیں یہ پرموٹ کر رہے ہیں ہم کراچی کے وہاں ہندو کمیونٹی کے لیے آواز اٹھائی جو مندیر کو ڈیمالش کیا گیا وہاں پہ ہمیں یہ چیز سیز کرنے کو ملی اور مجھے بہت حیرت ہوتی تھی پہلے اب تو یہ نارمل ہو چکا ہے سار یہ کیسے یوت کے اندر ہم نارمل کریں گے چیز کو اسے ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں کیسے یہ بات کریں گے کہ بھئی ان کا بھی اتنا ہی حق ہے پاکستان پہ ان کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے پاکستان پہ جتنا ہمارا ہے ہم انہیں مطلب اس طریقے سے کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا پاکستان ہی نہیں ہے اچھا اس میں میں تھوڑی سے ایک بات عز کروں یوت کا یہ ایشو نہیں ہے ایک بچہ جو سنے بلوگت سے لے کے جیسے آپ کی ایجیب ایڈوکیشن کمبلیر کرنے تک پروفیشنل لائف تک آتا ہے نا آپ یقین کریں کہ یہ اس کا ایشو نہیں ہوتا اس کو تو سٹیڈی سے ہی نہیں فرصت ملتی اس کو تو جو اگر وہ کوئی کام کرے تو اسے ہی نہیں کرتی یہ خاص قسم کا ٹولہ ہے جو اپنے طوے گرم کرنے کے لیے جس ساری کی ساری حرکتیں کرتا ہے اور ایک رائے بنا دیتے ہیں اور گفتگو کر دیتے ہیں جس سے سریحن سریحن نقصان پاکستان کا ہوتا ہے امیج ہمارا خراب ہوتا ہے ایسے ہی ہے اچھا لگا بہت اچھا لگا ان سے بات کر کے کوشش کریں گے پھر کبھی ان سے بات کریں انسی ٹاپک کے اوپر آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام میرے نام چودھیک عاشق ہے کیا کرتے ہیں سارا میں اپنا عوام ہو جی عوام نے کیا کرنا ہے آج کل دکھے کھا رہے ہیں پاکستان کی عوام ہے مجورٹی ایسا ہی سننے کو ملتا ہے چاہ جس ٹاپک پر ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں پاکستان کے اس ٹائم جو کرنٹ پرائم منیسٹر ہیں انوار الحق کاکر صاحب ان کی کارکرپی سے آپ کتنا سیٹیسفائے ہیں پبلک کے لیے کیسا کام کر رہے ہیں دیکھیں جی پبلک کے لیے تو مجھے کام کچھ نظر نہیں آرہا جیسے آج کل صاحب ویسے پاکستان سے بھاگے میں باہر انگئے ہوئے ہیں مجھے تو یہ سب سے سمجھ نہیں آتی کہ نگران حکومت کا باہر جانے کا مقصد کیا پہلے تو میرا یہ ہے کہ وہ کرنے کیا گیا ہمارے پاس تو ویسے ہی بجٹ نہیں ہے تو وہ کون سے بجٹ سے باہر گئے ہیں عوام کا تو سوال یہ ہے کہ پہلے عوام کو یہ بتایا جائے کہ وہ کس بجٹ پہ گئے ہیں ابھی ان کا تعلق جیسے آپ کو پتہ ہے ان کا تعلق بلوچستان سے ہے اور ان کے ایک ٹوئٹ بہت زیادہ اس ٹائم وائرل ہو رہی ہے جس میں انہوں نے یہ بولا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آنے والے ٹائم میں ہمیں چاہے ہزاروں سال ویٹ کرنا پڑے جتنے بھی جو منورٹیز ہیں جتنے بھی دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ اسلام میں آجئے پاکستان میں کیا انہیں ایسی ٹوئٹ کرنی چاہیے تھے دیکھیں جی جو کام جس کے لیے ہے وہ اسی کو کرنا چاہیے اور جو کام جس کے لیے انہیں اس کو نہیں کرنا چاہیے ہاں ایسے ہی ہے ہم مولانا جو ان سے ہیں وہ سیاست میں اور سیاست دان جو ان سے ہیں وہ دوسرے کام بلکل نہیں بلکل نہیں کیا کہیں گے آپ کے جو ابھی سیچویشن چل رہی ہے کیا یوز کی اگر بات کریں پاکستان کی پبلک کی بات کریں کیا اس ٹیم مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے آنے والے ٹائم میں کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ آنے والے ٹائم میں تو اس وقت ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ سب سے زیادہ جو مشکلات ہیں وہ لوگوں کے لیے سب سے پہلے تو آپ کے یوٹیلٹی بلز ہیں اس کے لیے ہماری عوام کے لیے کچھ نہیں کیا